اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کا جو ہمارا نسخہ ہے دل کو طاقہ دینے والا ہے یہ نسخہ ایسا کامیاب اور مجرب اور سنیاسی نسخہ ہے کہ بہت ہی محنتوں اور کوششوں کے بعد جا کر یہ ہمیں ملا ہے دل کی کسی بھی قسم کی بیماری چاہے وہ شوگر کی وجہ سے کمزور ہے چاہے بیماری کی وجہ سے کمزور ہے چاہے آپ کا دل اصابی کمزوری کی وجہ سے کمزور ہے یا اصابی پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے دل آپ کا کمزور ہے یا دل میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے دل کا کسی بھی قسم کا عارضہ ہے اختلاع دل قلب ہے یا آپ کا دل کے وال بند ہیں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اسے سنیاسی نسخے کو آپ بنا کر ایک دفع استعمال کریں اللہ کریم انشاءاللہ اللہ فاق اپنے فضل قلب سے تمام لوگوں کو شفاعت آفنائے نسخہ کیا ہے پارا مصفح ایک حصہ اور گندق آملہ سار مصفح ایک حصہ دونوں کی آپ نے کجلی بنا لینی ہے جو اس کا طریقہ ہے کجلی بنانے کا حکمہ جانتے ہیں کجلی بنانے کے بعد اس میں دو حصے کشتہ تانبہ آپ نے کھرل کرنا ہے کس چیز کے ساتھ آپ نے تریفلہ جو ہے آملہ بیرہ ہر اس کا جشاندہ بنا لینا ہے اس جشاندے کے پانی کے ساتھ آپ نے اس کشتے کو بائیس گھنٹے تک کھرل کرنا ہے جب بائیس گھنٹے کھرل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو ارجل کے پانی کے ساتھ پندرہ گھنٹے کھرل کرنا ہے جب دونوں چیزیں کھرل اتنی تنی ٹیم کے ساتھ ہو جائیں وقت نوٹ کا لینا ہے چاہے وہ ایک دن میں کریں چاہے پانچ دن میں کریں چاہے دس دن میں کریں یہ تمام جنوں میں آپ گھنٹا گھنٹا ایک گھنٹا دو دو گھنٹے بھی کر لیں گے تو یہ کانٹنگ ہو جائے گی جب کانٹنگ ہو جائے دونوں پانی کا کھرل ہو جائے تو پھر آپ نے اس کی ایک رتی کی خوراق بنانی ہے گولی بنانی ہے شہد میں بنانے ایک رتی کی گولی اس دوائی کو بنانے کے بعد صبح شام آپ نے مریض کو کھلانی ہے انشاءاللہ گیارہ گن دن کے اندر اندر جو بھی مسئلہ ہوگا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوگا بعض مورتوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ دل کمدور ہونے کے وجہ سے جب رات کو وہ سوتے ہیں تو چمچ بھی گر جائے تو اس چمچ کی آواز سے بھی وہ گبرا کر اٹھ جاتے ہیں اور جب اٹھ کر بیٹھتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ ان کا دل اتنی تیزی سے درک رہا ہوتا ہے جیسے ابھی باہر آ جائے تو ہر قسم کی کفیت میں دل کا کسی بھی قسم کا آرزہ ہو تکلیف ہو بماری ہو یہ دعائی آپ بنا کر سات دن تک استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سات دنوں کے اندر اندر اللہ کریم آپ کو شفاعت آ فرما دیں اس پاک بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہر نسخے میں اللہ تعالیٰ شفاعت آ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس میں غیبی شفاعت آ فرما دے تاں کہ عوام الناس کو حضور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام محمود کو اللہ کریم شفاعت آ فرما دے اور اللہ اس میں شفاعت آ فرما دے دردے پر پر کر ہر نسخہ بنائیں انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو شفاعت آ فرمائے گا شفاعت آ فرماتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس ہستی نے اس خدا نے اور رب جل جلال والکرام نے اپنے بندوں کے لیے کیسے کیسے انمول خزانے آتا فرمائے اللہ کریم آپ کو اور مجھے سمجھنے کے توفیق آتا فرمائے اس پاک بارگاہ میں اللہ کریم کے لیے سجدہ کرنے کے توفیق آتا فرمائے اور اللہ یہ دعا اللہ تعالی یہ فرمائے یہ دعا کریں اللہ تعالی کی بارگاہ میں کہ اللہ کریم مماری ہو تکلیف ہو پریشانی ہو تنگ دستی ہو رزق کی کمی ہو کسی دشمن کے گھر کو بھی اللہ تعالی اس طرح نہ کرے اللہ تعالی سب کو آفیت و محبت اور پیار کے ساتھ خوشی اور آباد رکھے اور کامیابی و کاملانی عطا فرمائے اللہ کریم سب کے حال پر رحم فرمائے اجازہ دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ